اسلام علیکم گائز میں ہزمارفان آپ کی آن لائن تیچر ہم کلاس وان میٹس کی بک یونٹ ٹیمبر فور منی سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم کیا سکھنے والے ہیں ایڈیشن ہے سبٹریکشن آف منی ایڈیشن ہوتا ہے ایڈ کرنا جمع کرنا سبٹریکشن ہوتا ہے ریموو کرنا نکالنا منی پیسو کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے لک ایٹھا فالوین آئیٹمز کہ آپ نے ان آئیٹمز کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے ان کی اوپر قیمت لکھی ہوئ ہے یہ جو جوس ہے یہ پچیس روپے کا ہے آئیس کریم فورٹی چالیس روپے کی ہے یہ جو برگر ہے سکسٹی فائی روپیز کا ہے ٹھیک ہے حسن بائزہ جوس پیک این آئیس کریم حسن جو ہے وہ ایک جوس پیک اور آئیس کریم خریدتا ہے ہاو مچ منی جس ہی سپینڈ وہ کتنے پیسے ہرچتا ہے ٹھیک ہے ان میں سے اس نے یہ جو دو آئیٹمز ہیں یہ ہریتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں وہ کیا کہا ہے تو فائنڈ دا چھوڑل کوسٹ وہی ایڈ کہ جو ٹوٹل رقم ہے وہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں ایڈ کرنا پڑتا ہے جمع کرنا پڑتا ہے تو اب جاننے کے لیے کہ وہ کتنے پیسے ہرچ کرتا ہے دیکھتے ہیں کوسٹ آف دا پیک آف جوس جوس کے پیک کی کوسٹ کتنی ہے ٹھوٹی فائی کوسٹ آف دا آئیس کریم آئیس کریم کی قیمت کتنی ہے ٹھیک ہے اب اس کو جاننے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں وانس اینڈ تھینس میں کھاؤن کرتے ہیں وانس کو وانس کے ساتھ تھینس کو تھینس کے ساتھ ٹھیک ہے فائف میں زیرو ای کیے فائف ہی آگئے چھو میں فور ایٹ کیے تو سکس آکے فور فائف سکس ٹھیک ہے تو اس نے جو ہے ٹوٹل پیسے ہرچ کیے سکسٹی فائب تو وہ سکسٹی فائف روپیز جو ہے وہ خرچ کرتا ہے جب وہ یہ دو چیزیں خریدتا ہے ٹھیک ہے نیکس پہ دیکھے جائے حسن ہیز روپیز ففٹی اونلی حسن کے پاس صرف پچاس روپے ہیں ہی وانس تو بائی برگر آف روپیز سکسٹی فائف اس کو سکسٹی فائف روپیز کا برگر چاہیے وہ خریدنا چ چاہتا ہے how much more amount does he need اب اس کو ففٹی روپیز میں کتنے اور پیسے چاہیے کہ وہ برگر ہری سکے ٹھیک ہے تو اس کو کتنے پیسے چاہیے یہ جاننے کے لیے ہم کیا کریں گے سپریک نکال لیں گے to find out more amount ہمیں رقم جاننے کے لیے کہ اس کو کتنی چاہیے وہی سپریک ہم سپریک کرتے ہیں ٹھیک ہے کوسٹ آب دا برگر برگر کی کوسٹ کتنی ہے سکسٹی فائف حسن ہے حسن کے پاس کتنے ہیں ففٹی روپیز اب آپ سکسٹی فائف میں جب ففٹی ریموو کریں گے وانس ٹھینس فائف میں سے زیرو ریموو کیے فائف آ گیا سکس میں سے فائف کیے تو وان آ گیا تو more amount he needs اب اس کو جو پیسے چاہیے وہ پندرہ روپیہ ہیں پندرہ روپیہ اس کے پاس کم ہیں اگر پندرہ روپیہ ہوں گے تب ہی وہ برگر خرید پائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے یہ سبٹریک کر کے جواب نکال دیا اب یہ دیکھیں try yourself میں کیا ہے کچھ سے کوشش کریں how much more does a burger cost than the juice کے برگر کتنا مہنگا ہے juice کی نشپت جو ہے وہ 25 روپیز کا ہے اور وہ جو برگر ہے 65 کے تو ہم کیا کریں گے 65 اوپر لکھیں گے 25 نیچے لکھیں گے اور 5 میں سے 5 کے 0 6 میں سے 2 کے 4 تو 40 روپیز ٹھیک ہے 40 روپیز برگر جو ہے وہ مہنگا ہے juice کی نشپت نیکس پہ دیکھ رہا ہے look at the following items and their prices and then solve کہ وہ کہہ رہے ہیں ان items کو دیکھیں ان کی قیمتیں دیکھیں اور sort out کریں نیچے والے سوال ٹھیک ہے اب یہ جو ball ہے یہ 30 روپیز کی ہے یہ candy 5 روپیز کی ہے یہ جو water color ہے یہ 58 روپیز کی ہے یہ book جو ہے 82 روپیز کی ہے ٹھیک ہے تو ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے نیچے والے جو سوال ہے ان کو sort out کرنا ہے ابیہا bought a ball and a candy ابیہا نے ایک ball خرید دی اور ایک candy خرید دی how much money did she spend وہ کتنے پیسے ہرچ کرتی ہے اب یہ جاننے کے لیے ہم کیا کریں گے cost of the ball ball کی قیمت اوپر 30 روپیز ہے cost of the candy candy جو ہے وہ 5 روپیز کی ہے ٹھیک ہے تو جو بڑی رقم ہوتی ہے اس کو اوپر لکھتے ہیں چھوٹی نیچے وانس کو وانس کے ساتھ کرتے ہیں ٹھینس کو ٹھینس کے ساتھ ادھر ٹھینس نہیں ہے ٹھیک ہے تو 0 میں 5 ایٹ کی ہے 5 آگیا 3 میں 0 جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں 0 value ہوتی ہے تو 3 میں 0 ایٹ کی ہے تو 3 آگیا 35 ٹھیک ہے total money spent اس نے جو ہے total پیسے ہرچے وہ ہیں 35 روپیز 35 روپیز ٹھیک ہے نیکس پہ دیکھیں گے حمزہ wants to buy a water paint حمزہ کو ہے جو water paint چاہیے he has روپیز 42 اس کے پاس 42 روپیز ہے how much more money does he need اب اس کو کتنے اور پیسے چاہیے water paint ہریدنے کے لئے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے cost of the water paint water paint کتنے کے ہیں total amount حمزہ کے پاس کتنے پیسے ہیں سبٹریک کر دیں گے پھر ہمارے پاس آجے گی رقم کے اس کو کتنی چاہیے 58 میں سے 42 ریموف کریں گے تو 8 میں سے 2 6 5 میں سے 4 1 16 روپیز ٹھیک ہے more money he needs اس کو جو پیسے چاہیے وہ 16 روپیز more ہیں ٹھیک ہے 16 روپیز اس کو اور چاہیے water paint ہریدنے کے لئے ٹھیک ہے تو ادھر ہم نے سبٹریک کیا ہے جاننے کے لئے نیکس پہ دیکھیں جب مریم bought a water paint and a ball مریم نے جو ہے water paint اور ball خریدی ہے how much money did she spend اس نے کتنے پیسے حرچ کی ہے یہ جاننے کے لئے ہم water paint اور ball کی قیمت کو ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے cost of the water paint 58 کے ہیں water paint cost of the ball ball 30 روپیز کی ہے once کو once کے ساتھ ایڈ کیا 808538 ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو 88 total cost یعنی کہ total جو اس نے پیسے حرچ کی ہے 88 روپیز last پہ دیکھیں جا علی ہیڈ روپیز 95 علی کے پاس 95 روپیز تھے he bought a book اس نے کتاب بھری دی how much money was left with علی اب علی کے پاس کتنے پیسے رہ گئے اب ہم کیا کریں گے علی کے پاس جتنی amount تھی وہ لکھیں گے اور اس نے کتنے کی کتاب بھری دی اب جتنے کی کتاب بھری دی اس کو ہم سب ٹریک کر دیں گے تو ہمارے پاس ہمارا جواب آجے گا ٹھیک ہے amount amount ali hat ali کے پاس سے 95 روپیز post of the book بک آئی تھی 82 روپیز کی ٹھیک ہے ones کو ones میں 10 کو 10 میں 5 میں سے 2 remove کیے 3 9 میں سے 8 1 تو amount left ali کے پاس بچے 13 روپیز 13 روپیر ٹھیک ہے یہ دیکھیں hint میں انہوں نے بتایا کہ آپ نے subtract کرنا ہوتا ہے remaining amount یعنی کہ بچی ہوئی رقم معلوم کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے تو i hope guys آپ لوگ کو پتہ چل کیا ہوگا addition and subtraction of money کس طرح سے کرتے ہیں thanks for watching thank you so much video اچھے لیکن تو میرے چینل کو subscribe like and share کر دیں next video میں ملیں گے اللہ حافظ